نمبر ون السلام علیکم کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ تو چھو وارے؟ والیکم السلام میں ٹھیک ہوں اہنز وارے چھس جو میلز ہوں گے وہ چھس بولیں گے اور جو فی میلز ہوں گی وہ چھس بولیں گے مطلب میں اہنز وارے چھس اور جو میلز ہوں گے وہ بولیں گے اہنز وارے چھس لیکچر نمبر ٹو کوئی کیا چھو نام آپ کا نام کیا ہے؟ میں چھو نام میر ارتکہ میرا نام میر ارتکہ ہے مطلب میرا چھو مطلب ہے نام مطلب نام لیکچر نمبر ٹری اسلام علیکم کیا حال ہے؟ آپ کیسے ہیں؟ تو چھو وارے یا ٹھیک؟ یا تو ہم وارے لکھ سکتے ہیں یا ٹھیک؟ والیکم السلام میں ٹھیک ہوں اہنز وارے چھس گر چھس سیری ٹھیک؟ گر میں سب ٹھیک ہے؟ اہنز سیری چھ ٹھیک ہاں سب ٹھیک ہے گر مطلب گر چھا مطلب ہے سیری مطلب سب ٹھیک مطلب ٹھیک ہاں مطلب اہنز دیکچر نمبر فور نیم لفف دیز دوہن ہند نام دیز مطلب دوہ نام تو اکو پاتا ہی یا نیم آت وار یعنے سندے تندر وار یعنے مندے بوم وار یعنے تیوزدے بود وار یعنے ونسٹی برہ سوار یعنے تھرزدے جمعہ یعنے فریدی بات وار یعنے ستڈی آت وار یعنے سندی تندر وار یعنے مندے بوم وار یعنے تیوزدے بود وار یعنے ونسٹی بریس وار یعنی تھرسٹی جمعہ یعنی فرائیڈی بٹو وار یعنی ساٹریڈی لیکچر نمبر فائف اس میں ہم نے کچھ ریلیشنز کا لکھا ہے جیسے موج یعنی مادر ماں مول یعنی فادر باب بوائی یعنی برادر بائی بین یعنی سسٹر بہن مخنی یعنی مرد مین زنان یعنی وومن آورت لیکچر نمبر سکس بڑکاپ یعنی دادا جی یا نانا جی دونوں کو ایک ہی نام سے جانا جاتا ہے کشمیری میں بڑکاپ نائن یعنی دادی یا نانی مام یعنی مامو مامان یعنی مامی مام ترپوائی یعنی مامو کا لڑکا مام تر بین یعنی مامو کی لڑکی ماں یعنی ماں سے یا کھالا ماں سو کھالو ماں تر بین یعنی کھالا کی بیٹی ماں سو کھالا کا بیٹا پیتر چاچو یعنی آنکل پیچینگ چاچی پیتر بوائی چاچو کا بیٹا پیتر بین چاچی کی بیٹی پاپو یعنی پوفی پاپو پوپا جی یعنی ان کے ہزبن پاپوٹر بین پوپی کی بیٹی پاپوٹر بوائی پوپی کا بیٹا لیکچر نمبر سیون کی جو لیکچر نمبر سیون کا جو ہے اس کا ویڈیو آپ کو پہلے ہی مل چکا ہے آپ وہ وہاں سے کور کر لیس لیکچر نمبر نائن اس میں ہم نے ایک پکچر لگ آئی ہے جس میں چار چیزوں کا نام لکھ کے ہے